بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ڈیٹا کو کسی تھرڈ پارٹی کو نہیں دیتا تھا لیکن اب وارٹسپ کی نیو پولیسی آئی ہے اس پولیسی کے ذریعے یہ کہا گیا ہے کہ اب ہم آپ کے ڈیٹا کو سٹور بھی کریں گے اور آپ کے ڈیٹا کو ہم تھرڈ پارٹی کو دیں گے بھی کسی دوسری کمپنی کو بھی دیں گے آخر وارٹسپ ایسا کیوں کر رہا ہے اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ یوٹیوب کو دیکھیں تو یوٹیوب کے اوپر آپ کا مینڈ جس طریقے کا ہے یعنی جس طریقے کی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں آپ کو اسی طریقے کا ایڈ دکھایا جائے گا لیکن فیس بک پر ایسا نہیں ہے فیس بک پر یہ ہے کہ آپ اگر گوگل کے اوپر کوئی چیز سرچ کریں گے یا فیس بک پر کسی چیز کو سرچ کر کے اس کی ویڈیوز دیکھیں گے تو اس کے ایکورڈنگ آپ کو ایڈویٹائزمنٹ دکھائے گا لہذا واتس اپ یہ چاہتا ہے کہ آپ جو چیٹنگ کر رہے ہیں اس کو وہ دیکھیں اور اس کے ایکورڈنگ آپ کیا چاہ رہے ہیں آپ کو کیا خریدنا ہے آپ کو کس چیز میں انٹرسٹ ہے کیا کھانا چاہتے ہیں کیا پینا چاہتے ہیں اس ایکورڈنگ آپ کے فیس بک پر آپ کو ایڈویٹائزمنٹ دکھائے تاکہ آپ کے مائنڈ سے اگر وہ ایڈویٹائزمنٹ ریلیٹ کرے گا تو آپ اس چیز کو خریدیں گے اور اس سے واتس اپ کا بھی فائدہ ہوگا فیس بک کا بھی فائدہ ہوگا اور چونکہ یہ دونوں کمپنی ایک ہے تو یہ کمپنی گرو کرے گی اور اس طریقے سے فیس بک کمپنی کو اچھے اچھے برانڈ کے ایڈویٹائزمنٹ ملیں گے اور موٹا پیسہ ملے گا یہ ان کا مقصد ہے لیکن ہمارے روح سے اس کے اندر کیا سبق ملتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی یہ پالیسی آئی دنیا کے زیادہ تر لوگ پریشان نظر آئے ہر کسی کے اندر ایک طرح کی بے چینی نظر آئی کہ میرا ڈیٹا فیس بک پر شیئر ہو جائے گا پتہ نہیں میں نے کیا کیا چیزیں بھیجی ہیں اور وہ ساری چیزیں شیئر ہو جائیں گی تو ہماری جو قڑی کھل جائے گی خصوصا جو نوجوان طبقہ ہے ان کے اندر زیادہ بے چینی تھی اور بے چین ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ کچھ چیزیں نہیں بلکہ بہت سارے لوگ وارس اپ کے اوپر بزنس بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ بہت سارے چیزیں کرتے ہیں لیکن جو نوجوان نسل پریشان نظر آئی اس کے پیچھے وہ بزنس وجہ نہیں تھی اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے جو وہ غلازتیں پھیلاتے ہیں یا غلط چیزیں جو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ پریشان نظر آئے لیکن ہمیں یہ ایک سبق بھی دیتا ہے کہ قل قیامت کے دن اللہ رب العزت جب LCD پوری لگا کر کے آپ کے ماں باپ کے سامنے آپ کی پوری فیملی کے سامنے پوری دنیا کے سامنے آپ کی ویڈیو دکھائے گا تو اس وقت اپنے سر کو کہاں چھپائیں گے فی الحال تو آپ کہیں نہ کہیں کچھ کر سکتے ہیں آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے آپ دوسرے ایپ پر شفٹ ہو سکتے ہیں جب آپ کوئی دوسرا ایپ استعمال کر سکتے ہیں وارس ایپ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں لیکن اللہ رب العزت جب پوری دنیا کے سامنے ہمارے اور آپ کے عجوب کو دکھائے گا کل قیامت کے دن اس کے لئے ہم نے کیا تیاری کی ہے یہ ایک پہترین نمونہ پیش کرتا ہے وارس ایپ اس لئے ہمیں اپنی آخرت کے اوپر جو ہماری فلم چلے گی ہماری آخرت میں جو ہمارے باتیں بتلائی جائیں گی آخرت میں جو ہمارے کارناموں کو دکھایا جائے گا جو ہم پردے کے پیچھے کرتے ہیں جو ہم چیٹنگ کے ذریعے کرتے ہیں جو ہم غلط چیزیں کرتے ہیں اس کو جو دکھایا جائے گا اس کے تعلق سے ہم نے کیا سوچا اس تعلق سے ہمیں کیا فکر ہے دنیاوی فکر ہے اخری فکر ہے یا نہیں ہے اس تعلق سے اس نئی پالیسی نے ہمیں سوچنے پر مجبور کیا ہے نمبر دو کیا ہے کہ وارس ایپ کی مخالفت وارس ایپ پہ ہی کی جا رہی ہے یہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ ہمیشہ جس کے اوپر آپ احسان کرتے ہیں ہمیشہ جس کو آپ نے اپنے گھر میں جگہ دی ہے اس سے ہوشیار رہنا چاہیے چوکنہ رہنا چاہیے اس کے اوپر نظر رکھنا چاہیے وارس ایپ نے آپ کو ایک بہترین نیٹورک مہیا کیا آپ کو لوگوں سے جڑنے کا ایک بہترین ذریعہ فری آف کوسٹ مہیا کیا وارس ایپ سے پہلے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا ایپ تھا جو میسیجنگ کے لیے اتنا موضوع تھا اتنا کارگر تھا آپ کر سکتے تھے لیکن وارس ایپ نے ایک چیز مہیا کیا آپ کو لیکن اس کی مخالفت اسی پر ہو رہی ہے یہ سمجھ میں آتا ہے سان کب دھوکہ دے دے کوئی گارنٹی نہیں ہے لیے آپ ہر اس شخص سے چوکنہ رہیں جس شخص کے اوپر آپ نے احسان کیا ہے جس شخص کو آپ نے اپنے گھر میں جگہ دی ہے یہ دو باتیں تھی جو مجھے سمجھ میں آئی میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دی دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق ادا فرمائیں اس کلپ کو شیئر کریں اپنے دوست احباب عزیزہ اقربہ اور رشتہ داروں کے ساتھ مجھے اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں اور آپ اپنے محبوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ